ہلو اسلام علیکم گائز سو آج کی ویڈیو تھوڑی الگ ہے ہمیشہ میں کومیڈی ویڈیوز بناتا تھا پر یہ میرا جو ہے ہورر سیگمنٹ ہے جس میں میں آج سے ہورر سٹوری سنا ہوں گا اور آپ لوگ بھی ریاکٹ کریے گا اور آپ بھی ریاکٹ کرنا اس پر ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتا ہوں سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں رسکلیم رس دے دیتا ہوں جس میں اس چیز کا خاص خیال مکنا ہے جو بھی میں گہانی سنا رہا ہوں اس کا مزاق نہیں اڑھانا کیونکہ آج تک جتنے لوگوں نے اس گہانی کا مزاق اڑھایا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے خطرناک قسم کا تو اس کا نہ آپ مزاق اڑھانا نہ آپ ٹھیک ہے گہانی سٹارٹ کرتا ہوں ایک بادشاہ ہوتا ہے بہت امیر ہوتا ہے ٹھیک ہے کروڑو پتی خربو پتی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک دن وہ شادی کرتا ہے ایک ہی عورت سے کرتا ہے اور ایک ہی شادی کرتا ہے ٹھیک ہے اب شادی کے بعد وہ خوشی خوشی رہ رہے ہوتا ہے کچھ دو چار سال بعد اس کی بیوی ہو جاتی ہے بیمار تو وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے کبھی کسی کو بلاتا ہے کدر سے کبھی کسی کو بلاتا ہے اپنی ساری جائدات جو ہے نا وہ خرچ کر دیتا ہے اس کے علاج میں یہاں تک کہ وہ اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ اس کے پاس چھوٹا گھر میں آجاتا ہے اور اس کے باوجود وہ خرچ کرتا رہتا ہے اینڈ میں وہ نوبت آجاتی ہے کہ وہ جھوپڑی میں آجاتا ہے سارے پیسے لٹا دیتا ہے اپنی بیوی پر اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے ساری چیزیں لٹا دیتا ہے اور پھر خود جھوپڑی میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ مر جاتی ہے علاج اس کا صحیح نہیں ہوتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا اینڈ میں اس کے پاس یہاں تک کہ کفن دفن کے بھی پیسے نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کرے ہو تو پھر وہ اپنی بیوی کی ایک آخری رنگ ہوتی ہے تو مرنے کے بعد باڈی سوائل ہو جاتی ہے لوگوں کی نا تو آخری جو رنگ ہوتی ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے انگلی میں سے مری بیوی سے تو جب کوشش کرتا ہے تو اس کی بیوی کی انگلی بھی آجاتی ہے تو وہ پھر اس رنگ کو بیچ کے کفن دفن کے پیسے کھٹے کرتا ہے اور اس کے بعد بیوی کو دفنا آ کے آ جاتا ہے اور ٹھیک پھر بارہ دن بعد وہ گھر میں بیٹھا ہوتا اپنی جھوپڑی والی لکڑی کا عجیب سا دروازہ ہوتا ہے اس کا دروازہ ایک دم دپ 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 دور سے تو ایسے ایک عورت آئی بھی ہوتی ہے موہ دھاپا ہوتا ہے اور پھول دھری بھی ہوتی ہے ہاں پر ہوتی ہے تو وہ عورت آ کے بولتی ہے بھائی پانی ہے اسی باکشا سے تو بولتا ہے جی جی بلکل لائیں بیٹھے میں آپ کو پانی دیتا ہوں عورت آ کے اس کی چارپائی پر بیٹھتی ہے یہ پانی لینے جا رہا ہوتا ہے عورت پیچھے سے بولتی ہے گلاس میں مت لانا پانی مگے میں لانا بول میں لانا ٹھیک ہے تو جیسے ہی پانی بول میں لے کے آتا ہے عورت بول پکڑتی ہے عورت کی اونگلی نہیں ہوتی تو آدمی پچھتا ہے پانی پیتی ہے پانی پینے کے بعد آدمی پچھتا ہے آپ کی اونگلی کہا ہے تو عورت بولتی ہے تمہارے پاس تو گائز یہ پرینگ تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا کوئی بہت پستمی زنگری کوئی حرر سیگمنٹ نہیں تھا آپ لوگ کی اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہ سٹوری ٹرائے کرنا اور یکین جانو بہت پاس ہے یہاں سیہاں